ایک بذر اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں افتار تھا انساری تھا دوائیں بیشتا تھا حکمت کی تو ایک دن میرے پاس ایک خفیر آیا اور آ کر اس نے پرنیاں رکھی ہوئی تھی بودلیں شیشے کی اس میں دوائیں تھی حکیموں کی دوائیں عام طور پر کیا ہوا تھیں سمیرے ہوتے ہیں ماجونے ہوتے ہیں لعوب ہوتے ہیں وہ سب ایسے ہوتے ہیں چکے ہوئے ہیں چکے ہوئے ہیں جیدے مٹھائی ہوتی ہے کہتے ہیں وہ فقیر آیا اس نے کہا کہ بھئی کیا رکھا ہوا ہے کہ یہ سمیرہ ہے سنای یہ ماجون ہے یہ لعوب ہے تو اس فقیر نے کہا کہ لگے بندے یہ تو ساری چیزیں چھپکنے والی ہیں چھپک جاتی ہیں تو لگتا ہے تو کہ تمہاری دورو ان میں چھپکی ہوئی ہے تمہیں تو ان کے نام یاد ہیں ان کا بنانا تمہیں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تم جس صحبت میں رہ رہے ہو ان دوائوں کی دوری تو تمہاری جان ان میں چھپکی ہوئی ہے تو تمہاری جان نکلے گی کہتے ہیں کھلے گی کہتے ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر حضرات نے واقعات نہ کرتی ہے کہ ایسے ایسے واقعات موت کا وقت اور جب اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے وہ اپنا حساب کتاب کر رہا ہے اپنا حساب کتاب کر رہا ہے کہ زندگی جس جگہ لگی اور دل جہاں لگا لیا تو موت کے وقت بھی وہ یہاں کر رہا ہے فلا کا حساب یہ ہے فلا چیز کا یہ ہے فلا چیز کا یہ ہے تو ان سے انہوں نے کہا کہ تیری جان اس نے چھپکی یہ کیسے نکلے گی تو کہتے ہیں میں نے اس فقیر کو ڈانٹ کے کہا گفتے میں آ کر کہ اللہ کے بندے جیسے تیری نکلے گی ویسے میری جان بھی نکلے گی میری بھی نکل جائے گی اس فقیر نے کہا اللہ والے شخص میں کہ بھئی دیکھو میری جان تو کسی چیز نے چھپکی بھی نہیں ہے میری جان یہاں چھپکی بھی ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے اللہ سے تاتھ ہو کہیں دیکھو میری جان کیسے نکلتی ہے اسی وقت وہ لے جا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ بڑا ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہے تو اس کی روح نکل چکی تھی کہ اللہ اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر پھر کیا ہوگا کہ یہ روح ایسے نکلے گی جیسے آٹی میں سے پال نکل جاتا ہے آٹی میں سے پال نکل جاتا ہے اور پھڑ پڑائے گی پھڑ پڑائے گی جیسے پرندہ پنجرے میں سے نکلنے کے لیے پھڑ پڑاتا ہے یہ اللہ کی ملاقات کے لیے پھڑ پڑائے گی ردیس بات میں آتا ہے جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے اللہ کی اس کی ملاقات کے مشتاق ہو جاتے ہیں محبت جب محبت آئے گی تو پھر یہ کب اللہ مجھے بلائیں گے ہم تو ڈرتے ہیں موت کے نام سے میں ڈر لگتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ بھئی کہ موت نہ آتا ہے لیکن جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو پھر اللہ تمنہ ہی ہوگی اللہ جب تک زندگی ہے بس میرا مقصود یہ ہے کہ بس میری موت آئے میں آپ کی بارگاہ میں سجدہ لے آپ سے ملاقات ہو جائے ہیں